حارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے مشہور عباسی خلیفہ ہے ان کے پاس ایک مجذوب سے بزرگ تھے بحلول کے نام کے وہ کبھی کبھی آیا کرتے تھے اور حارون رشید جو ہے انہوں نے انہوں کو کھلی اجازت دے رکھی تھی کہ جب بھی آئیں تو ان کو کوئی روکے نہیں تو وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے حارون رشید کو پیاس لگی اور انہوں نے پانی منگوایا ہاتھ میں گلاس تھا پینے کے لئے لے جانے لگے تو بحلول ایک دم سے آگے پڑھ کے کہا کہ یہ امر الممینین جب ایک منٹ رک جائیے پانی پینے سے پہلے وہ رک گئے کہ بتاؤ کیا بات ہے کہ میں ایک بات پوچھا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کا گلاس جو ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کو پینے کے لئے لے جا رہے ہیں یہ اگر آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور یہ گلاس کا پانی کا گلاس میسر نہ ہو تو اس پانی کے گلاس کو حاصل کرنے کے لئے آپ کیا کچھ خرچ کر دیں گے مطلب ہے کہ فرض کرو آپ سہرہ میں ہیں رگستان میں ہیں گرمی ہے پیاس کی شدت ہے پانی ماننا چاہ رہے ہیں لیکن پانی ملنے رہا کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میں تو یہ گلاس پانی کا دوں گا نہیں جب تک کہ آپ مجھے یہ قیمت نہ دیں تو کتنی قیمت آپ دے دیں گے اس پانی کے لئے تو حارون رشید نے کہا بھئی اگر آدمی پیاس سے بہتاب ہو تو اگر پیاس پانی نہ ملے مرے تو لہذا اپنی زندگی بچانے کے لئے میں آدھی سلطرہ دے دوں گا اپنی کہا چاہاں پی لی جائے پانی پی لیا جب پی چکے تو پھر کہاں امیلومین ایک سوال اور کرنا ہے آپ سے وہ یہ کہ یہ پانی جو آپ نے ابھی پیا ہے یہ اگر آپ کے جسم میں رک جائے باہر نہ نکلے یعنی پیشاپ بند ہو جائے تو اس کو باہر نہ کھانے کے لئے کیا خرچ کر دیں گے آپ تو اس نے کہا بھئی اگر پیشاپ جو ہے فرض کرو مسانہ بھرا ہوا ہے پانی سے اور مجھ پر تو ایک زمانے میں یہ تکلیف گزری ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر انسان کو کہ پیشاپ بند ہو جائے اور مسانہ بھرا ہوا ہو اور پیشاپ نہ نکلے تو موت سردہ بتر تکلیف انسان کو محسوس ہوتی ہے تو حارون رشید نے کہا کہ اگر نہ نکلے گا تو بھئی آدھی سلطنہ جس پر خرچ کر دوں گا تو بھولو نے کہا آپ کی پوری سلطنہ جو ہے وہ ایک پانی کا گلاس پینے اور اس کو باہر نکالنے کے اندر خرچ ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی نے روز آپ کو یہ نعمت دی ہوئی ہے وہ پلاتا بھی ہے اور باہر بھی نکالتا ہے وہ اس کا تمہاری صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ہے